نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدعا میڈیا چینل کے دیکھنے والے امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آج آپ کے سامنے تین چیزیں بیان کرنی ہیں جو تعجب خیز ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں تین چیزوں پر مجھے اس قدر تعجب ہوا کہ ہنسی آنے لگی اور تین چیزوں پر اس قدر غم ہوا کہ رونا آ گیا ہنسی والی چیزوں میں سے پہلی چیز وہ شخص جو دنیا کا طالب ہے حالانکہ موت اس کی تلاص میں ہے یعنی دنیا سے لمبی لمبی امیدیں وابستہ رکھتا ہے لیکن موت کا دھیان نہیں کرتا دوسرے وہ شخص ہے جو خود تو غافل ہے مگر اس سے غفلت نہیں کی جا رہی یعنی موت سے غافل ہے اور قیامت اس کے سامنے ہے تیسرے وہ شخص جو مو بھر کے ہنستا ہے اور نہیں جانتا کہ اللہ رب العزت اس پر راضی ہیں یا ناراض ہیں اور رولانے والی چیزوں میں سے ایک اپنے پیاروں کی جدائی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا وفات پا جانا دوسری چیز موت کے وقت کی گھبراہت اور تیسری بات اللہ رب العزت کے سامنے کی حاضری ہے کہ کچھ پتہ نہیں میرے لئے کس جانب کا حکم ہوگا جنت کی طرف لے جائے گا یا دوزخ کی طرف آپ علیہ السلام سے روایت ہے کہ موت کے متعلق جو کچھ تم جانتے ہو اگر جانوروں کو بھی معلوم ہو جاتا تو تمہیں اچھا گوشت کھانے کو کہیں نہ ملتا جو شخص موت کو کسرت سے یاد کرتا ہے اسے تین چیزوں کا احزاز نصیب ہوتا ہے توبہ میں جلدی روزی میں قناعت اور عبادت میں خوشی اور جو شخص موت کا دھیان نہیں رکھتا اسے تین چیزوں میں مبتلا ہونے کی سزا ملتی ہے توبہ میں تاخیر قدرِ کفایت روزی پر بے سبری اور عبادت میں سستی اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین موسیقی موسیقی